ہزارہ ڈیویزن آپ سمجھتے ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ اس وقت مشتاق احمد غنی صاحب موجود ہیں تو آج آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں ان کی زندگی اور ان کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے بات چیت کریں گے اسلام سر سر پہلے تو میں آپ سے یہ چیز پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایڈیوکیشن کہاں سے کمپلیٹ کی اور اپنی لائف کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جنرلی بلیف کرتے ہیں میں ایپٹ آباد سے ہی میں نے اپنی ایڈیوکیشن کی آغاز کیا جی نومل سکولوں سے اور پھر میں نے پنجاب یونیسٹی سے ماسٹر کیا ہسٹری میں اور پھر میں نے ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن کی آغاز کیا جی نومل سکولوں سے یہ کچھ چیزیں شروع سے ہی انسان کو ورثے میں مل جاتی ہیں مجھے خیر ورثے میں کوئی زیادہ تو نہیں ملی لیکن میں کالج کے زمانے سے ہی پلٹیکل اینڈ سوشل ایکٹیوٹیز میں شامل رہا میں کالج میں جب میں فرسٹیر میں تھا تو میں کلاس ڈیپ کا میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور وہ جیتا میں اور پھر سیونٹی نائن میں میں نے سوشل سرگرمیوں کا آغاز کیا پاکستان کریسن یوٹھ آرگنیزیشن ایک کنٹری وائد آرگنیزیشن تھی میں اس میں شامل ہوا پھر اس کا اپتابات کا چیرمن بنا فرنٹیر کا بنا پھر پاکستان کا بنا پھر ایک یوٹ فیڈیشن آل پاکستان یوٹ فیڈیشن جس میں سب یوٹ تنظیمیں تھی میں اس کا بھی چیرمن بنا اور اسی فورم سے نائنٹی فور میں میں یونائٹیڈ نیشن میں پاکستان کی یوٹ کی نمائدگی کا آزاز حصر کر چکا اچھا سر ایک سوال جو میرے دماغ میں آتا ہے کہ دو ہزار تین کے جنرل الیکشن جب آپ جیتے پاکستان مسلم دیگ کاف سے تو کیا فیلنگز تھی جب پہلی دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی آپ الیکٹ ہوئے دیکھیں یہاں پہ جو پالٹکس چال رہی تھی اس وقت کچھ مخصوص لوگ تھے وہی الیکشن لڑتے تھے جیتے تھے اور ہارتے تھے اور لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ہم سے ووٹ لینے کے بعد ممبران اسمبلی ہمیں پگڑا ہی نہیں دیتے اور بھاگ جاتے ہیں میں اس کلچر کے خلاف نکلا تھا اور لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں منتخب ہوا اللہ کی فضل سے میں نے اپنے وہ پانچ سال ٹوٹل دن رات میں نے اپنے عوام کے لیے وقف کیے تاکہ وہ فرق محسوس کر سکے اور میرا موبائل ہر وقت کھلا ہوتا تھا میں خود ٹیل فون کالز اٹین کرتا تھا اور رسپانڈ کرتا تھا اور جتنا بھی مجھ سے پاسیبل ہو سکا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس زمانے میں میں نے کوئی اپنے حلقے میں پچاس کروڑ سے زیادہ کے ترکیاتی کام کی ہیں سر یہ بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا آج کل حاپس ہے اور پاکستان مسلم لیگ کاف آج کل کافی زوال کا شکار میرنز کہ ہم خیال کروپ بن گیا ہے تو اس میں مختلف پارٹس ڈسٹریبیٹ ہو گئے ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کا آئندہ الیکشن یا آئندہ فیچر میں کیا فیچر دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کاف کی اوپر جو سب سے بڑا الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ حکومتیں ختم ہو جائیں تو اس کے ساتھ ہی وہ پارٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک مسلم لیگ کاف نہ صرف میدان میں موجود ہے بلکہ ایکٹیبلی پالٹکس کر رہی ہے اور ایشیوز کی سیاست کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسٹلی فرنٹیئر کے اندر شانگلہ میں پروینشل کی ایک بائی الیکشن میں حالانکہ یہ بڑا مشکل الیکشن ہوتا ہے کہ جب سبائی گورنمنٹ کوئی اور اور اس کے کینیڈیٹ کو آپ ڈیفیٹ کرے تو یہ عزاز مسلم لیگ کاف نے حاصل کیا کہ شانگلہ کی نشیست ابھی ایک مہینے پہلے ہم نے جیتی ہے تو اس لحاظ سے میں جب دیکھتا ہوں اپنی پارٹی کا فیوچر تو ہم کائٹ ہوف فول انشاءاللہ اور لوگ جو تھے جو کردار رکھتے تھے وہ آج تک اس پارٹی میں موجود ہیں باقی جو ہم خیال کی بات کی آپ نے یا لاہور میں جو کچھ ہوا تو دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے جنہوں نے معاہدے کیے لندن میں بیٹھ کے مساق کے جمہوریت اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ مزاق کے جمہوریت ہے مساق نہیں ہے اور وہ ابھی پروو ہو گیا کہ وہاں انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ کوئی پارٹی دوسری پارٹی کے لوگوں کو برائب کر کے ساتھ نہیں ملائے گی لوٹا کریسی نہیں ہوگی لیکن پنجاب میں میاں نواز شریف کے اس میں انہوں نے دیکھا اپنے کے مسلم جی کاف کے لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملانے کے لیے یونیفیکیشن گروپ کائن کیا تو یہ ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں اس ملک میں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضمیر کی آواز کو کبھی کبھی خاموش کر دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کرنے والے کون ہیں تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو ان چیزوں کی راہ میں دیوار بناتے ہیں اور یہ مساق جمہوریت اگر ٹو لیٹرین سپیرٹ میں اگر ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہ ہوتا تو اسی ایک واقعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ لیڈرز کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں خواہد معاہدے کریں دس خط کریں لیکن ان کے جہاں ذاتی مفادات آتے ہیں وہاں ان معاہدے اگریمنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور اس کا بیان ثبوت لاہور میں کافلی کا یونیفیکیشن بلاک ہے اچھا سر آپ نے جیسے بات کی کہ ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے جیسے کہ حکومت جب آئی الیکشن کے بعد تو اس نے کہا کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی ایک حد سے گزر چکی ہے خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئے گی یا اس جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس پولیٹیکل ویجن موجود ہے یا نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپرز پارٹی نے کب اپنا وعدہ افاق کیا ہے پچھلے ان کی جتی بھی حکومتیں رہی ہیں بھٹو صاحب کے دور سے لے کہ آج تک روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگتا رہا لیکن نہ کسی کو روٹی ملی نہ کپڑا ملا اور نہ مکان ملا یہ جو ان کی موجودہ حکومت ہے اس کے تین سال ہوئے ہیں اور تین سال سے پہلے مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی آپ اسی کا ہی آپس میں اگر تقابلی جائزہ لے لیں تو کم از کم تین سو چار سو پرسنٹ جو ہے ریٹس چیزوں کے بڑھ گئے ہیں ہمارے اس پانچ سالہ دور میں پیٹرل ڈیزل بجلی گیس کے جو نرخ تھے آج ان کا مواز نہ کر لے ڈالر کو دیکھ لیں اس وقت کیا تھا اور آج کس ریٹ پر چل گیا ہے جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت ملک میں کوئی پندرہ ارب ڈالر کے ریزرز تھے آج آئی ایم ایف کا دس ارب ڈالر کا کرز ڈال کے اتنا ریزرز نہیں بن رہا یہ گورنمنٹ کا جو اپنی حالت ہے اتنی بیٹ گورننس ہے اور ان کے کنٹرول میں نہ ادارے ہیں نہ چیزیں ہیں نہ ان کا کوئی وید نظر آتا ہے سو اس گورنمنٹ سے تو ہمیں بلکل کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اور یہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن چل رہی ہے اور اس کا اثر غریب عوام پہ یہ پڑا ہے کہ وہ اب جو وہاں پہ ہوا مصر میں لیبیا میں گلف میں جو کچھ اور ہے ہمارے لوگ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایسے حکمرانوں سے آزادی حاصل کریں جو عوام کی خدمت کا جذبے لے کے آتے ضرور ہیں لیکن جب وہ اقتدار کی کرسی بے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پھر عوام نظر نہیں آتے وہ اپنے ذاتی مفادات کی پیشے بھاگتے ہیں اور بلکل کہتے ہیں جی سبسیڈی دیں گے تو حکومت کا نقصان ہو رہا ہے حکومت ہے کس کی عوام کیلئے ہوتی ہے اور جہاں پہ اس طرح کے صورتحال پیدا ہو جائے تو حکومتیں سبسیڈی دیا کرتی ہیں لیکن اصل بات جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ ان کی اس وقت ملک میں جو صرف ایک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر پانچ سو ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اگر یہ باقی تمام مہموں کی کرپشن ملا کہ اس کو کنٹرول کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل نہ ہو اور وسائل موجود ہے لیکن وہ قومی خزانے میں آنے کے بجائے بیروکریسی کے اور پالیٹیشن کی جیبوں میں جاتے ہیں اور وہ جو ریٹ چیزوں کے پھر بڑھانے پڑتے ہیں جب خزانے میں پیسہ نہیں ہوتا تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا سارا لیا جاتا ہے اور ایک بندہ جو چار پانچ سو دیڑی لگا کے اپنے بچوں کے لیے رزق پیدا کر رہا ہے وہ بھی ہر چیز کی اوپر ٹیکس دیرے پر مجبور ہوتا ہے مشتاقی احمد گانی صاحب میں عدلیہ کی طرف ہوں گا کہ چیف جسٹس جب مشرف دور حکومت میں ایک مسئلہ کریئٹ ہوا جی انہیں ہٹایا گیا انہیں دوبارہ بہا لکیا گیا عوام کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ عدلیہ سے لگیں ججز سے لگیں لیکن جیسے ہی چیف جسٹس بہال ہوئے ایک دو ہفتے یا ایک دو مہینے تک تو انہوں نے وہ ریپٹیشن دکھائی لیکن عدلیہ آج بھی اسی پرانی ڈگر پہ ہے کوئی ایس سچ سومٹو ایکشنز بھی سلو ہو گئے ہیں کچھ ایس سچ وہ نظر نہیں آرہا جس کی عوام کی توقع تھی جس چیز کے لیے عوام روڈوں پہ نکلی تھی اسے کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیں ایک بات تو ہوئی ہے جی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگ عدلیہ کی طرف دیکھنا شروع ہوئے ہیں اسی مومنٹ کے نتیجے میں جو چیف جسٹس صاحب بہال ہوئے اور آپ درست فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بہت زیادہ توقعات تھی کچھ فیصلے انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی لیکن گورنمنٹ نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے اور چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ سے باہر نکل کے نیچے لوئر کورٹس تک بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ آج بھی انصاف اسی طرح بکرا ہے اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری عدلیہ کو ایک ٹھوز پلاننگ کی ضرورت ہے لیکن یہ ٹھوز پلاننگ کے لیے گورنمنٹ کا تعاون بھی ان کے لیے ساتھ ضروری ہونا چاہیے ریسورسز پروائیڈ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی ہوگی تو ججز کی تعداد میں اضافہ ہو جس کے اندر جو بلیک شیپ میں ان کو باہر نکالا جائے لوگوں کو ان کے دور سٹیپ کی اوپر انصاف فرام ہو اور یہ یاد رکھے ہیں کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ یا وہ سوسائٹی زیرہ دیر کے لیے سسٹین نہیں کر سکتی سبردست یہ مشتاق احمد غنی صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اب میں تیری کے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے کروں گا تیری کے صوبہ ہزارہ جیسے کہ ہزارہ ایڈویجن کے لوگوں کی آن بان بنی ہوئی ہے تیری کے صوبہ ہزارہ کا بنیادی مقصد کیا تھا آیا کہ تے ایک الیدہ صوبہ مانگنے کا کیا ویجن تھا دیکھیں جی کہ باسر تیسر سال ہو گئے پاکستان بنا اور پاکستان بنتے وقت یہ جو قرارداد پاکستان تھی اس کے مطابق مسلم ایبارٹ میجارٹی تھی صوبہ سرات کی اس کو تو منوان پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا لیکن یہ سرخ پوش تحریک جو آج کل این پی ہے انہوں نے اس وقت اس کو شامل نہیں انہیں دیا اور جس کے لیے انگریز نے ریفرینڈم کروایا اور وہ ریفرینڈم ہزارے نے بھاری ایک چیز سے جیتا اگر ہزارہ ہزارے کا وہ کردار نہ ہوتا تو آج صوبہ سرات انڈیا کا حصہ ہوتا پاکستان کا حصہ کبھی بھی نہ ہوتا اب ہزارے کی ذن میں وہی چیز ہے شروع زمانے سے اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پشاور میں بننے والی جو بھی حکومت تھی اس نے ہزارے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا علمیہ یہ رہا کہ یہاں کوئی بڑا ادارہ اگر وجود میں آتا ہے یو میریکل کامپلیکس بنا ہزارہ یونیسٹری بنی تو ہزارے کے بچے کلاس فور کیلئے بھی الیجبل نہیں تھے اور وہ بھی باہر سے لا کے لوگ لگائے گئے تو اس سے احساس سے محرومی پروان چڑھتا رہا اب جب پختونخواہ کا رینیمنگ آف تا پروونس کا یہ ٹائم آیا تو اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ہزارے سے کہ اس پہ آپ ریفرینڈم کرائیں کوئی نون کانٹروورشل نیم جو ہے وہ صوبے کے لیے رکھ لیں تاکہ سارے ہم اکٹھے رہ سکیں لیکن ہماری بات پر توجہ نہیں دی گئی بلکہ بلور صاحب تو دو آتھ آگے نکلے انہوں نے کہا کہ جی اگر ریفرینڈم ہوا اب پاکستان کے اندر تو وہ صوبہ سراد اور پاکستان کے درمیان ریفرینڈم ہوگا یعنی ایک الگ ملکی انہوں نے بات کر ڈالی جبکہ ہم تو پاکستان کے اصل وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہزارے وال اور ہم تو پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر ایک تبدیلی چاہتے تھے کہ یہ اگر آپ رینیمنگ کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ہمیں بھی ان بورڈ کیا جائے اور ایک ایسا نام ہم مل کے تجویز کرتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اس بات کو نہیں تسلیم کیا گیا پھر ہم نے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی بابا حیدر زمان کی قیادت میں اور جس میں تمام پلٹیکل پارٹی سیول سوسائٹی لائرز ٹریڈرز ٹرانسپورٹرز اور ہر مکتو فکر کے لوگ تمام ہزارے وال جو ہزارے کے اندر رہتے ہیں ہزارے سے باہر رہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے اور ہم نے جب نیشنل اسیمبلی میں یہ پیش ہونا تھا اور سینٹ میں ہم نے اس دن بڑے اتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ ہم یہ میسج پہنچا دیں ایوانِ بالا اور زیری میں کہ ہم ہزارے کے لوگ اس نام کو تسلیم نہیں کریں گے آپ بھلے سارا آئینی پیکج قبول کر لیں اس ایک شک کو ڈیفر کر دیں اور اس پہ بات چیت کی جائے اس کے لیے ہم نکلے تھے اور پھر جو بارہ اپریل کا واقعہ ہوا کہ ہماری ایک پرمن تحریک کو کچلنے کے لیے بختونخواہ کی حکومت نے کوئی بارہ سو کے قریب کونسٹیبلز دیگر ازلا سے یہاں پہ لائے بکتربند گاڑیاں لائے اور جس طرح لوگوں کو قتل کیا اس دن سات لاشیں گری اور دو سو کے قریب لوگ زخمی اور ہر زخمی بلٹ کا زخمی تھا اور جوڈیشل کمیشن کے سامنے ڈی پیو اپٹ آباد اس وقت کا جو تھا اس نے ایڈمیٹ کیا کہ پندرہ سو بلٹ فائر ہوئے ہیں اپٹ آباد میں یہ اپٹ آباد کی تاریخ میں یہ پہلا سنگین واقعہ تھا تو اس دن سے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آپ ایڈمیسٹیٹیو بنیادوں پہ ایک لکھ سوبہ دے دیں جو ہمارا حق بنت ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ غریب ہیں وسائل سے مالا مال ہے ہمارا یہ پورا سوبہ ہزارہ لیکن وہ وسائل ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچتے اور بھاشا سے ایک بندہ چال کے پشاور جاتا ہے چار دنوں میں پہنچتا ہے اور پھر بھی اس کا کام نہیں ہوتا تو یہ اس میں کوئی حرید نہیں ہے اندوستان جب آزاد ہوا تھا تو سات سوبہ تھے آج اٹھائیس سوبہ انہیں تیس میں بننے جا رہا ہے ایران میں دیکھ لیں ٹرکی میں اسی سوبہ ہیں تو یہ کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں جو نفرتے ہیں اگر اس کو ختم کرنا ہے اور فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے تو ملک میں جہاں بھی ضرورت ہے چھوٹے سوبے قائم کیے جائیں تاکہ لوگ اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے زندگیاں بسر کر سکے اچھا مشتاق صاحب ایک دیورنگ دا تیری کے سوبہ ہزارہ ایک سوال آیا یا عوام کی طرف سے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ تیری کے سوبہ ہزارہ پہ پاکستان مسلم لیف کاف جو ہے ڈومینٹ ہے کسی اور پارٹی کو یا کسی اور ممبر کو آگے آنے کی وہ جو ہے تو اجازت نہیں جاتی بلکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹریٹیجی ہے اپنے آپ کو اور اپنی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بالکل غلط الزام ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ تیری کے سوبہ ہزارہ ہزارے کے عوام کی نمائندہ تیریق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیف کاف کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ کئی ماضی میں منسٹر رہ چکے ہیں ایم پی ایز رہ چکے ہیں منیز رہ چکے ہیں تو ان کا ایک وزن زیادہ نظر آتا ہے لوگوں کو اور پھر ان کے گروپس ہیں جنبے ہیں جو سارے اس تیریق میں انہوں نے انوالو کیے اسی طرح باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں کوئی چھوٹی سیاسی جماعت یا بڑی ساری اس تیریق کے اندر موجود ہے ان کی لوکل جتنے بھی یونٹس ہیں بڑے لیول پہ اگر وہ جماعت ساتھ نہیں بھی ہے تو مقامی سطح پہ تقریباً کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو تیریقے صوبہ ہزارہ کا حصہ نہ ہو اب چونکہ مستمری کاف والے اس لیے زیادہ نظر آتے ہیں کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں ایک بڑی جماعت ہے مانسیرہ میں اپتاباد میں ہریپور میں اور وہ وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا پرامینٹ نظر آتے ہیں باقی جہاں تک تیریق ہے وہاں پہ جیسے کوئی دوسری جماعت اس کا حصہ ہے اسی طرح مستمری کافی اس کا حصہ ہے اچھا اس پوری تیریقے صوبہ ہزارہ میں اور تیریقے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے جتنے بھی ممبرز ہیں سردار مطاب احمد عباسی ہیں کیپٹن سفتر احمان سہرہ سے ان لوگوں کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑا ہی نیگٹیو کردار ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ این پی کے ساتھ تو پختونخواہ بنانے کا منڈیٹ تھا انہوں نے الیکشن ہی اس گراؤن پر لڑا ہے لیکن پی ایم ایل این نے ابت منشور میں کہاں لکھا ہوئے کہ ہم جیت کے پختونخواہ بنائیں گے اور یہ اگر یہ لکھ کے الیکشن لڑے ان کی زمانتیں ضبط ہو جاتی انہوں نے ہزارے کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے منڈیٹ سے تجاوز کیا ہے اور انہوں نے ان کی وجہ سے نواز شیف کو تھرڈ ٹائم قربانی دی گئی تو یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے اور پھر جو بارہ اپریل کا واقعہ ہوا اپٹ آباد میں جو لوگ شہید کیے گئے اور زخمی ہم اس کا ذمہ دار بھی مسلم لیگ این کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ جب وزیراعلہ شروع میں اپٹ آباد آئے تھے حکومت بننے کے بعد تو انہوں نے ایک پبلک میٹنگ میں کمیشنر ہاؤس کے اندر کہا تھا کہ میتاب اباسی میرے چچا ہیں میرے والد کے جیل کے ساتھ ہی ہیں اور اپٹ آباد میں جو کام ہوگا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپٹ آباد میں جب گولی چلی تو وزیراعلہ کی مرضی کے بغیر چلی اور وزیراعلہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سردار میتاب کی مرضی سے کرتے ہیں تو ان کی مرضی سے یہ سارا کام ہویا اور ہزارے کے لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا پہلے تو پختون خواب بنانے میں انہی کا رول ہے سب سے بڑا اور پھر ہزارے والوں کو مارنے میں بھی انہی کا سب سے بڑا کردار ہے اچھا سر ایک اہم سوال یہ ہے کہ تیری کے صوبہ ہزارہ یا صوبہ ہزارہ کا قیام اب کب تک دیکھتے ہیں دیکھیں یہ مومنٹ ہے لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم ایک رائٹ کاؤز کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اپنے غریب لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم ایک اپنے علاقے کی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم انفیکٹ پاکستان کی بقاہ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جتنے پاکستان کے سٹریٹیجک ایسٹس ہزارے میں ہیں اتنے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہیں آپ کی آپ کے کیچ کو دیکھ لیں یہ سارا بہت بڑے یہ ہے اور آرمی کے بہت بڑے ادارے یہاں پہ اور ہزارے وال ان سب چیزوں کے محافظ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری یہ مومنٹ جو ہے انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی اور نہ صرف ہم بلکہ پاکستان میں جتنی بھی حقوق سے محروم قومے ہیں جیسے بھاول پور ہے جیسے سرائکی ہے جیسے پوٹھوار ہے وہ بھی صوبوں کے اندر صوبوں کے مطالبے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ الیکشن میں یہ ایک پلٹیکل سلوگن کے طور پر یہ نعرہ چلے گا ہم نے تو اس دن بھی پیورز پارٹی کے وزراء ہمارے پاس آئے تھے اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ آپ آپ کے پاس اختیار ہے مسلم لیگ نون کبھی بھی صوبہ ہزارہ نہیں بنائے گی نہ اب بنائے گی نہ آئندہ جیت کے کبھی بنائے گی چونکہ وہ پنجاب میں کبھی صوبہ نہیں بننے دیں گے اور جب تک پنجاب میں چونکہ پنجاب میں صوبہ بنتے ہیں تو نواز شیف کا تحت لاہور کمزور ہوتا ہے سو وہ جب پنجاب میں صوبہ نہیں بننے دیں گے تو ہزارے میں کدھر صوبہ بننے دیں گے تو ہم نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا کہ آپ آپ ہمارے اس مطالبے کو مانیں تو آپ ہمیں صوبہ دے دیں آئندہ الیکشن میں آپ کو لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکیں گے تو ہمیں اپنے اوپر بھروس ہے جی اور اپنے بازوں کی اوپر اور اپنی مومنٹ کو اوپر انشاءاللہ بھروس ہے کہ ہمارے لوگ آگے نکلیں گے انشاءاللہ جائیں گے اور ابھی بارہ اپریل کو بھی انشاءاللہ شہدہ کی برسی کی اوپر ہمیں ایک بڑا اعتماع افتر باد میں کر کے گورنمنٹ کو پھر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا صوبہ دے دیں ورنہ ہم کسی وقت بابا لانگ مارچ دیں گے ٹورز اسلامباد اور ہمیں جانا ہی ہوگا اسلامباد کی طرف جو کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہمیں سیول نافرمانی کرنی ہوگی جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے اور کسی حد تک ہم نے کی بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ صوبہ پختون خواہ ہے ہم کہتے ہیں یہ صوبہ ہزارہ ہے اور ہم نے ہزارے کے تمام راستوں کی اوپر ہزارے کے بورڈ لگا دیئے صوبہ ہزارہ کے تو یہ بھی سیول نافرمانی ہے جو آریڈی ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ سٹیپس کی طرف جانا نہیں چاہتے ہم بار بار حکومت کو یہ وانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق ہمیں دے دیں ہمارے جو مطالبہ ہے وہ آپ تصدیم کر لیں ہمیں صوبہ دے دیں اور ہمیں بھی ہمیں پیس فلی ہم اس ملک میں رہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق لوگوں کے دیئے بغیر اور ہمیں صوبہ دیئے بغیر ہماری کوئی اوپر حکمرانی کرے گا خواہ وہ صوبہی گورنمنٹ یا مرکزی ہم صوبہ کے خلاف بھی بغاوت کریں گے اور مرکز کے خلاف بھی کریں مشتاق احمد غانی صاحب true but state والی باتیں کر رہے ہیں تو ایک اہم سوال مشتاق احمد غانی صاحب میں آپ سے کروں گا کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا عقمت عملی ہے یا کیا فیچر پلینز ہیں دیکھیں اس میں یہ فیصلہ قائدی نے تحریک صوبہ ہزارہ کریں گے اس میں ایک رائی یہ ہے کہ تحریک صوبہ ہزارہ بائیک آٹ کرے الیکشن کا اور بالکل ہزارے میں کسی جگہ بقصہ نہ رکھنا دی جائے ایک یہ سوچ ہے اور دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں الیکشن ہونا چاہیے اگر تحریک صوبہ ہزارہ الیکشن میں نہیں آئے گی تو یہ پھر مسلم لیگ نون کو واک اوور دینے کے متراتف ہوگا اور جن لوگوں نے ہزارے کو زخمی کیا اور قتل کیا وہی دوبارہ آ جائیں گے تو اس لیے الیکشن لڑنا چاہیے لیکن بھار کے اب یہ جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک کے تمام قائدین بیٹھ کے کریں گے اور ہم ان فیصلوں کے پاہ بند ہوں گے مشتاقی مزگانی صاحب دورنگ دا تحریک صوبہ ہزارہ ایک چیز جو بہت زیادہ ریلائز ہوئی کہ ہمارے اپنے ریجن کا کوئی میڈیا نہ ہونا میڈیا کی جو ہمارا پاس سورس آف میڈیا تھا اس کا فقدان ہماری تحریک کو اتنا زیادہ اپروچ نہیں کیا گیا اتنا زیادہ ایڈویٹائز نہیں کیا گیا اس کیا اس میڈیا کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا اپنا کوئی لوکل ریجنل چینل ہونا چاہیے یا کوئی ایسا میڈیم ہونا چاہیے جس کی ہم اپنی آواز کو تحریکی آواز کو اوپر لے جا سکیں بالکل جس کی انتہائی اشیاء ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک سال سے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے اس میں ایونٹس آئے کاروانے ہزارہ بہشہ سے جاری قص تک چلا اور لوگوں کا سمندر تھا لیکن میڈیا نے روایتی بائیس ٹھونے کا ثبوت دیا یا ان کو این پی نے خموش کر دیا یا ان کو پی ایم ایل این والوں نے خموش کر دیا لیکن ہمیں یہ بار کیا ان سے گلہ ضرور ہے بلکہ ایک سٹیج ایسی آگئی تھی ایپٹ آباد میں کہ ہمارے لوگوں نے لوکل کیبل آپریٹر سے کہہ کے چینل بند کروا دیئے تھے کہ اگر ہماری تحریک کو آپ کوری نہیں دیں گے تو ہم وہ چینل ایپٹ آباد میں نہیں چلنے دیں گے تو یہ میڈیا کا اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جتنا حق بنتا تھا اس تحریک کو اجاگر کرنے کا اس سے ہم محروم رہے ہیں اور اس کا حال یہی ہے کہ لوکلی ایسے الیکٹرونک میڈیا آئے یہاں پہ چینل لیں لوگ بنائیں جو کہ تیری کے صبح ہزارہ کو پروموٹ کر سکیں آخر میں میرا آخری سوال مشتاق احمد گنی صاحب آپ ہزارہ ڈاٹ کام کے حوالے سے کچھ ایسا کہیں کہ جو ہمیں یاد رہے یہ ہمارے لئے بڑے اتمنان کی بات ہے جی کہ چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری تحریک کو ہائی لائٹ ہونے سے اگر کسی نے روکا ہے تو وہ الیکٹرونک میڈیا کا جو فرض تھا انہوں نے وہ ادا نہیں کیا اور ہم جو ہمارا اصولی موقف تھا وہ ہم لوگوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچا سکے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اب ہزارہ ڈاٹ نیٹ کے ہمارے پاس حالی کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ ہزارے کے اس موقف کو جاگر کرتی ہے اور پوری دنیا میں ظاہر ہے یہ جاگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اس تحریک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جن لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں تحریک کے بارے میں جیسے میں پہلے ذکر نہیں کر سکا کہ کچھ لوگ اس کو ہزارے وال اور پختون کی لڑائی قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا جانتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے اپنے ہزارے میں بہت سے ہمارے پشتو سپیکر بھائی رہتے ہیں اور جو ہمارے جلسوں جلوسوں میں آتے ہیں اور جو صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے ہزارے کے حقوق کے لئے اور پختون خواہ کے خلاف تو پشاور میں چار سدہ میں مردان مالاکن میں وہاں کے پشتو سپیکر ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اتجاجی مظاہرے کیے کہ یہ کانٹروورشل نام نہ دیا جائے اور پھر چار سدہ میں کی میں خاص طور پر بات کروں گا کہ چار سدہ میں اگر یہ صرف چار سدہ میں ریفرینڈم کرائیں پختون خواہ کی اوپر تو یہ چار سدہ میں بھی ریفرینڈم ہاریں گے کہ ولی باغ والے جو ہیں وہ پختون خواہ کی آمیہ اور لالا نصار انہوں کے ساتھ ہی جو ہیں وہ پختون خواہ کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ کانٹروورشل نام نہیں ہونا چاہیے یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ہمارے پاس ایک حل ہے اس وقت یہ آپ کا جو ہزارہ ڈاٹ کام ہے کہ اس سے میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جتنا زیادہ آپ ہزارے میں کہ تحریک سبہ ہزارہ کی ایکٹیوٹیز کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں ہزارے وال تک اور باقی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اسی سے ہماری تحریک کو زیادہ تقویت ملے گی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہت بہت شکریہ سر تینکیو جی ویرز یہ تھے پاکستان مسلم ڈی کاف کے جنرل سیکٹری صبح اصراد اور تحریک سبہ ہزارہ کے مرکزی کارڈینیر مشتاق احمد غنی صاحب جنہوں نے تحریک سبہ ہزارہ کے حوالے سے بھی باتیں کی اس کے علاوہ پولٹیکل باتیں بھی ہوئیں تو مجھے نومان آوان کو کیمرامین فیصل عزیز اور پروڈیوسر فیصل سلیم کے ساتھ دیجئے اجازت keep visiting ہزارہ ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے